ہائی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیوز ہنڈیڈ نہر پارک اگر کہیں تو یہ جو مندر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کا پرانگڑہ ہو یا پھر مندر کی روپ ریکھا کہیں تو بہت بڑا مانا جاتا ہے آج اس مندر کو اور بڑا کرنے کی تیاری ہے سیکٹرز کے بہت سارے لوگ ہیں کچھ رسس کے لوگ بھی ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مندر کی روپ ریکھا کیا رہے گی لیکن ایک اور بات کچھ لوگوں کا اوبجیکشن بھی اٹھ رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آر ایس اپنا اس میں آنفس بھی بنا سکتی ہے آر ایس ایس یہاں سے اپنا کارلہ بنانے کی تیاری میں ہے یہ آروپ بھی لگ رہے ہیں دونوں پوچھیں گے پہلے جاننے کی کوش کرتے ہیں کہ مندر کی روپ ریکھا کہہ رہے گی اس کے بعد اوبجیکشن جہور لیں گے کیا کہنا چاہیں گے پہلے روی ہے آپ بتا دو پارشت ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کیا کہنے چاہیں گے روی جی ابھی پہنچیں یہاں پر کیا بولیں گے پہلے دیکھیں مندر کا گیٹ بنانے کی بات ہے اسے بھگویا گیٹ بنایا جا رہا ہے مندر کے آگے آپ دیکھیں گے کہ آنے کا رشتہ بہت چھوٹا ہے جس میں بہن بھائیوں کو جب پوڑا پاٹ کے دن آتے جیسا ہمارے نوراتے چل رہے ہیں شپ پوڑا ہے شپ شیوراتری ہوتی ہے تعداد بھکتوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے اس گیٹ سے آنے کے لیے بہت زیادہ مقلت کرنی پڑتی ہے بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو سارے بھائیوں نے سیکٹر واسیوں نے سوچ کر کہ اس گیٹ کو بڑا کیا جائے اور آنے جانے کی جو سویدہ کی جائے بھگت جن آئے بھگوان کی پوجہ کرے آرام سے اندر انٹری کرے اور باہر ہو جائے لوگوں کا جو اوبجیکشن ہے وہ ایک دم نرداری تو سراسر گلت ہے اس میں ایسی کوئی پرکریہ نہیں ہو رہی ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنی من گھٹت باتیں بنا رہے ہیں تو ان باتوں کا میں کھنڈن کرتا ہوں یہ مندر کی ہے اور میں سب سے پراتھنا کرتا ہوں کہ مندر کے وشے میں کوئی بھی سناتھنی دھرم سے اپنے مندر کے لیے کوئی بھی اس میں راج نیتی نہ کریں اور مندر ہم سب کا ہے اور ہم سب ہندو دھرم سے ہیں ہمیں اپنے مندر کو بنانا چاہیے بڑا کرنا چاہیے کیا کہنے جائیں گے ستبال جی رسس سے آپ جڑے ہیں رسس کے بہت سارے لوگ یہاں جڑے ہیں رسس کے یہاں پر آفیس بننے کی تیاری ہے یا رسس کا یہاں پر سننے مہا ہے کہ لوگوں کو ٹھہرنے کی تیاری کیت کرانے کی کوئی جو سننے مہا ہے کہ یہ سر سوال اٹھ رہے ہیں دیکھو سنی سنائی جو باتیں ہیں ان پر بھروسہ کرنا کرنا رسس کا آفیس تو نہیں بن رہا آفیس نہیں بن رہا یہ مندر ہے مندر ہمیشہ سیوہ کے اور شکسہ کے کے اندر رہے ہیں تو سیوہ اور شکسہ کا کام ہے چلتا رہے گا رسس کا آفیس کا کوئی نہیں اور رسس والے لوگ بھی چی دیش کے ہیں اور دھرم کے بھی ہیں تو ان کا بھی ادھیکار مندر میں آنا جانا یہاں پر پوزہ پاٹ اور شیوہ کے پرکلب چلانا نہ کی کبھی کبھیہ کرنے کا رسس نے کہیں کام کیا ہی نہیں آج تک اور جو لوگ کہتے ہیں وہ ایسے ہیں ہمارا آج تک کوئی بھی کام بھگوان رام کا مندر نہیں بنا بینا بیعبدان کے تو بیعبدان کرنے والی سکتی بھی جہاں ستیہ ہوتا ہے ستیہ والے بھی کچھ نہ کچھ رہتے ہیں اندھکار والے بھی رہتے ہیں جہاں پرکات جلاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں سر سیدھا سیدھا ایک سوال ہے تھوڑا سا بھائی پیچھو جاؤ تھوڑا سا آپ پیچھو جاؤ کیا کہنا چاہیں گے ایک بار آپ نے بتائی گا کہ شاید آپ رسس کے یہاں کے پرموخ بھی ہیں جو میں جو آپ پتا رہے ہیں کہ یہاں آل موسٹ کیا یہاں رسس کی گتویدیاں یا رسس کی آفیس یا رسس سے جڑی بہت ساری جو ایکٹیوٹی ہوتی ہیں کیا اس کے لئے تیاری کی جاری ہے یا پھر مندر کی روپ ریکھا تکی جاری ہے دیکھیں نشت روپ میں یہاں مندر کی روپ ریکھا ہے مندر کو بڑایا کی جاتا ہے جہاں تک آپ بار بار رسس کے کارالے کی بات کر رہے ہیں مجھے مددہ اٹھائیں سوال کروں گا کچھ لوگ یہاں بھی کریں مجھے جواب دے رہا ہوں رسس کا کارالے بنانے کا یہاں کوئی پرودھان نہیں ہے کوئی وچار بھی نہیں یہاں بنے گا بھی نہیں کیونکہ ہماری شاکھانگلیت بہت پریابت تھان ہے ہمارے لیے وہی بہت ہے اور یہ تو پوجہ کے کے در بنے رہنے چاہیے بنے رہیں گے تب ہی تو ہم سب یہاں ہاں لوگا آئیں گے جائیں گے تب ہی تو ماتا بہن آئی نوراترہ میں پوجہ پارٹ کریں گے ہمارے کے در رہیں گے تو کہاں جائیں گے ہماری تبہن آئے ٹھیک ہے نا یہ کالونیا بنتی رہتی ہیں سیکٹرہ بنتے رہتے ہیں تو دھرم کی آوشکتہ پر صرف آئے کی مندر کا اور روپ رکھا بڑی کیزہ اور بڑی بڑی بنانے کی تیاری ہے بنانے کی تیاری ہے رسس کے ہاں کسی پرکار کا کوئی کارے کلاپ بنانے کی کوئی یوجنہ نہ ہے نہ بہشیہ میں نہ آگے کبھی ہو مجھے سیکٹرس کے صبح سے بہت فون آئے تو میں نے کہا سوال ضرور کروں گا آپ کی کنفیوزن دور کرنا میلے کام ہے اگر کنفیوزن ہے تو لوگوں کو بتانے کیونکہ وہ آنی پا رہے ہیں تو سن لیں گے خبر کو بھی ایک بار سیکٹرہ واسی نسن کوچ آرام سے آنند کی نیند لیں یہاں کسی پرکار کا نہ کوئی روپ ریکھا ہے کس طریقے سے یہاں پر ہے کیونکہ کچھ حصہ بھو مندر پیچھے دیکھتا ہے اچھا کاسا کہتے ہیں اچھا کاسا آنند رشنی مہاشف شکتی کا مندر رہے مانا جاتا ہے ان کا حصہ سمیتی ہے پیچھے کا اچھے کاسے ہیں یہ آگے کی جو روپ ریکھا ہے یہ کیسے مطلب ہے اگر رہے گی ہٹے گی پیچھے کا پارک کا حصہ وہ کیسے رہے گا ابھی جو بیوستہ بارتمان میں ہو رہی ہے جو ابھی تتکال کا ہے وہ صرف پرینڈ گیٹ اور بیک گیٹ دو بنیں گے تاکہ مندر کی بھویتہ اور مندر کا سوندری کرن یہ پور ہو اور یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں باہر سے دکھائی نہیں دیتا جب اندر آتے ہیں تو مندر کی بھویتہ دکھائی دیتی ہے اور مندر اس طرح سے ڈھگ گیا ہے کہ اس کو کوئی قیبی نہیں سکتا باہر سے کی مندی رہے ہیں تو ہم پہلے تو گیٹ دو بنیں گے گیٹ بننے کے بعد ہمارا جو بیوستہ بن رہی ہے وہ ایک والکر منڈف کا بن رہا ہے وہ منڈف بنے گا منڈف جو ہمارے سائیڈ میں بنے گا جس میں ایک ہو سکے جس میں ایک ہو سکے بھاگوات کتھا ہو رہی اس میں بیٹھ کے پندال میں بھاگوات کتھا ہو سکے کوئی سنکیشتان ہو رہا کوئی کسی کے بیوستہ اور کاج کرم ہو رہا کم کو وہاں سماج کے لوگ جھوٹکے کر سکیں بھاگوات کتھا ہو رہی ہے بھاگوات کتھا ہو رہی ہے بھاگوات کتھا ہو رہی ہے اس پندال میں تو پانی نہیں رکھے گا تیس بیوستہ کو لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے سب ہی نگرباشیوں سے یہ نہیں کہ کوئی پرٹیکولر ایک مندر شمیتی اکیلے کی ہے کوئی یہاں پر مندر شمیتی بھی اپ جکسن نہیں کر رہی ہے کہ ہم اس طرح سے جو نہیں کی مندر میں آئیں گے تو یہ سلک رہے گا جیسے رہے گا سماج کا رہے گا جو سماج کے قریا کلاپوں میں پورا جو ہے اپنا کام کیا کہنا چاہیں گے آگا جو آگا جو آگا جو تھوڑا سے کیا کہنا چاہیں گے بننا چاہیے بھوے ہونا چاہیے بننا چاہیے جی بھوے ہونا چاہیے جی ہم صحیت نہیں ہے اچھا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپجکشن اگر آتی ہے تو میل باڑھ کے پورا کیا جائے گا کئی بار ہوتا ہے ابجیکشن بھی آتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ سے منا لیں گے ریکویٹ کر کے منا لیں گے اچھے اچھے کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی آپ کا بھی پتا چلا آپ کا تو شہتیس ہے یہاں آنے کا ایک ہوتا ہے کیس لیے کہ مندر دیکھا اس لیے پھر مندر پر میں نے اس مندر سے جڑا ہوں اس کی نیم میں نے رکھوا ہی بنوا ہے میں نے سروات کی تو اسے تھوڑا لگا ہوئے اور رہی جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں رسس کا رسس تو ہر گھر میں ہے پترگار ہوں پترگار ہوں میں اس لیے پوچھوں گا آپ کا واقعہ پورا پوچھئے ہر پارک میں رسس کی ساکر لگتی ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو مندر میں جروت کیا ہے مندر میں جگہ بھی نہیں اتنی جانے کچھ کریں گے کچھ اور بھی لوگ ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی مندر کے جو روپ رکھا ہے وہ یہی ہے یا پھر کچھ اور ایکٹیوٹی کے لیے یا پھر سب کچھ ٹھیک ہے نہیں بلکل سب کچھ ٹھیک ہے کسی کو کوئی سندھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب دیکھو اسی سکتر کے واسی ہیں کئی بہار سے یا اس سے تو کوئی آئے نہیں رہا ہے سب سنات نہیں ہیں اور ایسے کام میں تو ہر ایک ویکتی کا سایوگ ہونا چاہیے جو کسی کے مند میں کوئی سنکوش ہے وہ اپنی بیٹھ کے ہم سے بلکل اپنا نرہ کرن کرا سکتا ہے مندر کو ایک بھوے روپ دینے کی یوجنا ہے یہ مندر بھی کافی پرانا ہو چکا ہے جر جر ہو چکا ہے یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے سب کو صحیح کرتے ہوئے اور آگے بھوے مندر کو روپ دینے کی یوجنا ہے ایک بات آئی کہ آگے فلان کے طور پر یہاں کچھ سمنجس ہوتا ہے بہت سائچی ہوتا ہے دیکھیں آپ پولٹیکل ہیں جن تاکیر سمسیہ سننا کام ہے اس سننے نے آیا کہ یہ ایریا بھی آپ کے پاس گیا ہے کیا سمسیہ کا سماندھان کروائیں گے آپ سب بیٹھ کے لئے کہ آپ موجود ہیں دیکھیں میری بات سننے ابھی نگر نگمی لیکسن ہونے سے پہلے جو چھتر جس کا ہے وہ اسی کے پاس ہے مال لیجے آگے پاس بھی آجاتا ہے تو دن کی آئے دن کی جو یہاں پریشانی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا جب میں کچھی کلونیوں کو چمکا سکتا ہوں یہ تو سیکٹر ہے یہاں تو پیسے کی بھیمبار کچھ لوگ جو یہاں کے اوبجیکشن جن کو اٹھا ہے میں ان سے بھی سوال کروں گا بھائی جی آگیا جو یہ آپ آگیا یہ کیا سمسیہ کیا آ رہی ہے مندر بن رہا ہے پریشانی کس بات کیا ایک بارے بھائی سب آگیا تھوڑا سب آگیا جو تھوڑا آپ آگیا جو آگیا جو بچہ آگیا جو کیا پریشانی ہو بتائیے اگر آپ نے پریشانی نہیں بتا پائیں گے تو فائدہ نہیں ہے کیا پریشانی ہے آپ کو کوئی بات سامنے کریں اس لئے میں آپ کو بڑھائے تھے ہم لوگ جو ہیں نا مندیر کے سب سے قریب کے رہنے والے ریزیڈنٹ ہیں ہم نے مندیر میں بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا مندیر کو بنایا ابھون ہم نے یہاں پہ اسٹرکچر ڈیجائن کر کر کے مندیر کا شیف بھی دیا جہاں تک ہو سکا ہم لوگوں نے تنمن دھن سے اس مندیر کو بنانے میں ہم نے مدد کیا اب سوال ہے کہ بھبیتہ تو لیے ہوئے ہیں مندیر مندیر بھبیتہ لیے ہوئے ہیں مندیر میں بھبیتہ کی کمی نہیں ہے کسی کو پوجا پاٹ کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی بیوثان نہیں ہے اب اس کو انیسیسری ایک ایشو دیا جا رہا ہے کہ ہاں ہم اس کا بھبیتہ کریں گے بھبیتہ کیا کریں گے اس میں کیا دکھت دکھت یہ ہے کہ بھگل میں جو گرین ایڈیا ہے اس کو اکوپائیڈ کر رہے ہیں ہم نے جیسے پارشت صاحب نے کہا کہ کیول اور کیول یہاں پہ ایک گیٹ بننا ہے بھبی گیٹ بننا ہے سواگت ہے گیٹ بننے میں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے کوئی کتا ہو جاتی ہے کتا ہو رہی ہے یہاں پہ کتا ہوتی ہے سو دو سو لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ آگے اور سر ٹینٹ کے نیچے بیٹھا ہے سر ٹینٹ تو ہے نای آر سیسی ہے سر سلیب ہے سر اس کے اس کو اور اوپر بڑھا سکتے لیکن گرین بیلٹ کو ہم ہم گرین بیلٹ کو یہاں پہ اس میں پوری طرح سے اکوپائی کر کر کے بھون کے بیروض کرتے ہیں پوری جوار بیروض کرتے ہیں سمجھ سے آئی بات رہی ہے اچھی بات ہے کہ ایک بات سنی آپ کے مگان کی وینٹیلیشن کی بات کی جائیتی کی وینٹیلیشن بھی چھوڑا جا رہا ہے اگر یہاں بیٹھتے سیکیورٹی پوائنٹ بھی دیکھا تو اوپر نہیں رہے گا اچھی بات ہے سیکیورٹی پوائنٹ کے دور پر پورا ڈھک جائے گا بند جائے گا سر یہ گرین بیلٹ ہے سر یہ گرین بیلٹ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کبھی بھی کوئی بھی فانکشن ہوتا ہے نا تو ہم لوگ یہیں اسی مندر میں یہیں آکے کرتے ہیں اب جب یہاں یہ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم پانڈال بنائیں گے وہ پانڈال آگے کیا بنے گا یہ کسی کو نہیں پتا آپ نے آپ بھی سب نے اپجیکشن ابھی اٹھائے تھا کہ سنینے میں آئے تھا کہ آرہ سس کا آفیس بھی کھولے گا اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم نیچے بانڈال بنائیں گے اور اوپر بنائیں گے جو آرہ سس کا جو باہر سے جو کچھ سٹوڈنٹ لوگ آتے ہیں اگزام دینے پرکشا دینے کے لیے ان کو رہنے کے لیے بن جائے دیکھئے دیکھئے سنیے میں آپ کا سندہ دور کر دوں یہاں کوئی آرہ سس کا کارکرتہ آکے رکھنے والا نہیں ہے جہاں تک سماج کے لوگوں کو رکھنے کے ہو تو ہمیشہ تیار ہے مندر آپ کا کوئی دیارتی ہو آرہ سس کا کوئی نہیں رکھے گا مندر کسی لیے تو کسی لیے تو اس کے سپورٹ میں کھڑے تھے مندر جب سے بنا ہے ہم لوگ کسی سپورٹ میں تو ہے میں یہی کا نوازی ہوں سب سے پڑوسی اور اس مندر کی نیو دینے والا آپ سب ہیں لیکن اس میں اگرشیت ہے ہمارے ہم بھشیت جی سب لوگ ہیں ہم لوگ مندر بنائے تھے بڑا مندر اس لئے بنائے تھے کہ مندر بن جائے گا آگے ایک اور سپیس ملے گا بڑیاں گیٹ بنائیں گے لوگ پوزہ کرنے آئیں گے یہاں پہ تیک ایسی گینری کے سوہر دیں ہم لوگ کہ لوگ آئیں بڑے بجور وہاں بیٹھے ہیں کورسی بینٹھ لگا کے کہ وہاں پہ پھول لگے پیڑ پودے لگے یہ پلان لے کے بنا ہوا تھا اب نہ تو بھشیت جی اس میں مانی جا رہے ہیں نہ تو مکیش مانی جا رہے ہیں سب کو سائر کر دیا جا رہا ہے اس پرانی بات کو جس کے لئے کے ہم نے سب کو منایا تھا کسی نے کوئی بھی عبیشن نہیں کیا تھا میرا سب سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن یہی ہے کہ بڑیاں گیٹ بنائے جائے آگے مندر کو ہٹایا جائے اس کے بھابتہ پورا دیا جائے آگے جب کبھی کوئی جگار پڑے گا تمسیر اسے دھورم کر کے پورا ہم کریں گے یہ میرا نیویدن ہے چونکہ ہم لیں پیسہ لانے میں پیسہ لانے میں ہم بسیر جی اور تیاغی جی جو پریسرم کیا ہوا ہے وہ تیاغی جی پتا کیسے کیسے پیسہ لائیں بسیر جی پتا کیسے کیسے یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور جو لوگ ابھی اچھا رہا دنیت کچھ محور بنا رہے ہیں وہ مندر کے بیروت تھے وہ مندر کے بیروت تھے اس میں کوئی بھی مندر میں سپورٹ نہیں کیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کس تاہر بنائے رہے ہیں تمام کتنا ساتھ یہ اوبجیکشن بھی اٹھ رہا ہے ان لوگوں کا کہ بھئیہ مندر میں جس طریقے سے روپ رہا ہے ان کو بھی سمسیہ نہ آئے اس سمسیہ کو دیکھتے بھی چاہیں آرسس کے لوگ ہیں چاہ لوگ سیکٹر کے لوگ ہیں چاہ کہیں کی بھی لوگ ہیں اور آپ بھی آپ کو بتایا تھا کہ آگے سے اتھرنیاں جائے تھا آپ لوگ چنٹا کیوں گا رہے ہیں جو گنینری ہے وہ رہے گی آگے گیٹ بن کے اچھا لگے گی مندر چمکے گا تو اچھا نہیں لگے گا چلیں مندر بننا چاہیے اچھی بات ہے مندر بننا چاہیے بڑا ہونا چاہیے جس طریقے سے لیکن سوال جاتھ جو لوگوں کے اٹھ رہے ہیں اس کا بھی سمادان نہیں کیا ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی مانگ ہے اور اسی طریقے کا مندر جو ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں شو ہو ایسا نہ ہو کی پیزی بن جائے کچھ لوگ گٹھائمیں کی ورشتہ ہو جائے اور جو لوگ سوچ رہے ہیں اس سماسہ کو سمادان کرنا جنوری ہے کیونکہ شانتی بنی رہے گی کہتے ہیں مندر کے کام ہو تو ہوں شانتی کی عشتہ سب سے پالے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے سمیل مشکل